آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز موطل ہونے والے گودام انچارجو اور محکمہ خوراک تھٹا کے ڈسٹرک کنٹرول کی بیچ میں اختلافات کے بعد چوری ہونے والے گندم کی لیندین کے باعث اختلافات کے بعد اسکینڈل منظر عام پر آنے لگا محکمہ خوراک کے خصوصی ٹیم سجاول انتظامیت سے مدد حاصل کر کے سجاول گودام کے انتظامیت اپنی تحویل میں لے لی گئی سنکڑوں گندم کی بوریوں میں گندم کے بجائے بوسہ برا ہوا تھا اور ہزاروں بوریاں غائب ہونے کا انکشاب بھی ہوا تفشیش میں مداخلت پر سجاول کے گودام انچارج یاسین شاہ کے خلاف مقدمہ درج مکلی گودام کے انتظام میاں سنبھالنے کے لیے بھی انتظامیت سے رابطہ موطل ہونے والے مکلی گودام انچارج یوسف چنہ اور سجاول گودام انچارج یاسین شاہ چارج اور چابیاں دینے کی بجائے فرار ہو گئے باہر سر موطل ہونے والے گودام انچارجوں سمیت گندم چوری اسکنڈل میں ملوث محکمہ خوراک کے علم برداروں کو بچانے میں باثر افسروں سرگرم دو ملازمین کے موطل کر کے شوکاز جاری کر دئی گئے کروڑوں رکھوں کی گندم اسکنڈل کی تفشیش متاثر کرنے کے لیے محکمہ خوراک مکلی گودام کے نگرانی کے لیے قرور ہونے والے فوڈ اسپیکٹر غلام حسین گندرو اور سجاول گودام کی نگرانی کے تقرور فوڈ اسپیکٹر علی محمد لغاری کو موطل کر دیا گیا ابتدائی تفشیش کے دوران دونوں گوداموں سے ایک کروڑ بتیس لاکھ روپے کی گندم گم ہونے لیکن انہی مزید چار کروڑ روپے کی گندم چوری زرائے فروخت ہونے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے ملی بھگت کر کے انہوں نے خود بھگت گندم کیے گورنمنٹ کی ان میں وہ بھی انوال ہیں ان کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں یہ تو گورنمنٹ کے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ پرائیوٹ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں وہ دو تین آدمی ہیں وہ ان کے نام انشاءاللہ وہ سامنے آ جائیں گے سرین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سن